اللہ تعالیٰ کی مدھا سرائی ایک دفعہ ایک چراواحہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا اس دوران وہ درخت کے نیچے بیٹھا اللہ پاک سے مخاطب تھا اللہ پاک سنا ہے تیری بیوی بھی نہیں تیرے بچے بھی نہیں بھلا تیرا خیال کون رکھتا ہوگا یا اللہ اگر تُو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے اپنی بھیڑوں کا دودھ پلاتا تیرے بالوں کو تیل لگاتا ان کو سوارتا اتنے میں پاس سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سب کچھ سنا تو پکار اٹھے کہ تُو تو مرتد ہو گیا یہ سننا تھا کہ چراواحہ چیخ مار کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا کہ میں تو رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری نادانی نے ان کو نراز کر دیا مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تُو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم اس کی ان سیدھی سادھی باتوں سے کتنے خوش ہو رہے تھے اے موسیٰ ہم نے تمہیں بندے رب سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا توڑنے کے لیے نہیں اے موسیٰ ہم تو بندے کو بندے سے جدہ کرنے والی طلاق کو بھی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں پھر اللہ سے جدہ کرنے والے کلمات کو کیسے پسند کریں گے جس طرح ہر قوم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں اسی طرح ہر فرد اپنی اپنی اکل سے ہماری مدہ کرتا ہے ہر شخص کو میں نے اس کی طبیعت کے مطابق اکل دی ہے جس کے تحت وہ اپنی اصطلاح میں ہماری مدہ کرتا ہے اس ٹرواہی کی باتیں میرے نزدیک میری مدہ تھی تعریف تھی جبکہ تمہارے نزدیک میری توہین تھی میرے نزدیک وہ شہر سے زیادہ میٹھی اور تیرے نزدیک وہ زہر سے کروی تھی میں پاکی اور ناپاکی سک سے پاک ہوں کوئی ناپاکی بیان کرنے والا بھی ہم سے ناپاکی ثابت نہیں کر سکتا اور کوئی پاکی بیان کرنے والا بھی ہماری پاکی کا حق ادا نہیں کر سکتا